اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں امید کہتا ہوں سارے دوتھ خیریت سے ہو گئے آج ہم اس گاڑی میں بات کرنے والے ہیں بریک لائٹ کے بارے میں اگر آپ کو بریک لائٹ بائی پاس کرنا ہے تو کس طرح سے بائی پاس کر سکتے ہیں آپ جیسے دیکھیں گے یہ جو آپ کا تار رہ رہتا ہے یہ ایک سٹھ نمبر ہے پھر اس دیکھیں گے آپ لکھا ہوا سکھٹی بن یہ دیکھیں گے لکھا ہوا سکھٹی بن یہ اس کے اوپر بھی لکھا رہتا ہے اس میں نہیں لکھا ہوا اسے اس کے اوپر بھی لکھا رہ گئے شکھٹی بنی والا اور اسے لکھا گئے اس کے اندر بریک کے تار آتے ہیں دو نمبر یا تین نمبر جو تار ہیں دو وہ آتے ہیں آمنے سامنے کے تار رہے ہیں دو نمبر اور تین نمبر تو کس طرح سے یہ سوچ کام کرتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کی باری ڈائیگرام کے وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کو بریک لائٹ نہیں جلا اگر آپ کو بائی پاس کرنا ہے راست کی لائٹ نہیں جلا ساتے کی نہیں جلا تو کس طرح سے آپ جو بائی پاس کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں یہ جو تار ہے آپ کا آگیا یہاں سے یہ آگیا فیج باکس پہ آپ دیکھیں گے فیج باکس اس کے اوپر آپ دیکھیں گے یہ ایکس ہے یہ بڑا دیکھیں گے یہ فیس ہے جو کی سب سے اوپر رہا ہے یہ کتنا نمبر ہے ایکس بان پوائنٹ تھری کتنا ہے ایکس بان پوائنٹ تھری اس کا نمبر ہے تو اس کو یہ واپس لگا دیں اور آپ کو بتائیں گے بریک لائٹ کے تار یہ جو دونوں تاریں یہ بریک لائٹ کے لئے یہ دیکھیں گے یہ 11 نمبر کا اور یہ ہے 12 نمبر کا یہ نمبر آپ کو یاد رکھنے 11 نمبر اور 12 نمبر یہ واپس تار آپ کا رہے گا اس میں ہمیشہ جیسے آپ چانیسو چون کریں گے اس میں کیا ہوگا مائنس کا کرنٹ آ جائے گا کونسا کرنٹ آئے گا 11 نمبر پن نمبر کیتنا 11 آ رہے گا پن نمبر گیارہ اور یہ رہے گا بارہ اس میں آؤٹ یہ جائے گا بلپ کے پاس اس بلپ کے پاس آئے گا یہاں سوچ لگا ہو جیسے آپ پر ایک دبائیں گا آن ہوگا تو باپسی کرنٹ آردھ گئے گراؤنڈ باپسی کہاں آ جائے گا اس والے تار پہ کالا نیلا اور جو ہے یہ ریڈ کلر کا تار ہے جو اس میں آپ پہ جو ہے آ جائے گا صحیح ہے اگر ہم کو جو ہے یہ بائی پاس کرنا ہو سپورٹ کر رہا ہے آپ کا یہ سب صحیح ہے لیکن پھر بھی بریک لائٹ نہیں جلے کس طرح سے جو اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں جس ویڈیو میں بات کریں گے اس کو سمجھانے کے لیے ہم ریلی کٹ آؤٹ کا کسی کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں گے ستی کا جو تار رہے گا بریک کا وہ ادھر یہ رہے گا یہ رہتا ٹریلر کا یہاں پہ اس کا فیس نمبر پچیس 25 نمبر فیس رہے گا 25 نمبر فیس رہے گا اور یہ رہے گا x2.3 1.3 1,2,3 اس کے لیے آپ کو ہمیں لے کے چلنا پڑے گا بائی رنگ ڈائیوگرام کے بائی رنگ ڈائیوگرام کے تھوڑو ہی آپ کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ ایسے سمجھانا بہت ہی مشکل ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے کاپی کے اوپر اور آپ بتاتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو بائی پاس کر سکتے ہیں یہ ہمیں ساتھ رکھنا آپ کا یہ والا جو مانس کا یہ یو چھوگا ریلے اون کرنے کے لیے یہ یاد رکھنا یا مانس کا کرنٹ اس کے آگے ریلے ایڈ کرنا ہے بہت سال لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اتنے ویڈیو سے تو اس کے آگے ریلے ایڈ کر سکتے ہیں کیسے ریلے ایڈ کرتے ہیں اس کے لیے بائیو ڈائیوگرام کو دیکھیں سمجھیں ویڈیو کو پورا دیکھیں چینڈ کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے بھائی کو سپورٹ کریں ٹھیک ایجاز سلا لے کے چلتے ہیں آپ کو اپنے بائیو ڈائیوگرام کے اوپر آپ سارے بھائیوں سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہیں اس کی ہمارے چینڈ کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ بکس میں پہنچ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہ بائیڈ ڈائیوگرام میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے آپ بھی اس طرح کا چاہے ہیں تو اپنے کوپی پر بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ریلے کو دیکھنا پڑے گا ریلے کو اگر ہم چیک کریں گے ہمیشہ دگنا آپ کوئی بھی ریلے رہے گی 5 پینوں یا 5 پینوں 4 پینوں کو 30 نمبر پر جو کرنٹ رہے گا 30 پر جو کرنٹ رہے گا وہ جیسے ریلے آن ہوگی وہ 87 پر چلا جاتا ہے 30 نمبر کا کرنٹ جو رہے گا وہ 87 پر چلا جاتا ہے اور جو 85-86 ہے یہ ریلے کو اون کرنے کے لئے رہتے ہیں یہ نہیں اس کی کٹاو کٹ کٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اپنے ہندی میں اس کی رہتے ہیں ریلے کو اون کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی تو ہم ایسے ریلے رہے گا اس طرح کا پھر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ جو ہے بائی پاس کر پائیں گے ریک لائٹ کو کیسے کریں گے کیسے کریں گے یہ آپ کو سمجھاتے ہیں دوبارہ سے یہ جو ریلے ہے یہ دیکھیں گے یہ 30 نمبر کا یہ 87 نمبر کا یہ 85 کا اور یہ 86 کا تو ہمیں کیا کرنا سب سے پہلے نمبر میں کیا کریں گے ایک بائیٹری کا ڈاریکٹ کرنٹ لے لیں گے یا ہم کسی فیوج سے لیں گے وہاں پہ فیوج کو یاد کریں گے اور اس کرنٹ کو ہم دیں گے کہاں پہ 85 نمبر پہ یہ رہے گا پلس کا 85 پہ دیں گے اور 86 جو رہے گا 86 نمبر یہ ہم کیا کریں گے pin نمبر 12 x2.3 جو پھر سے میں نے آپ کو دکھائی تھی x2.2 بھی ہوتی کسی میں x2.3 pin نمبر 12 کا جو کرنٹ رہے گا جو بریک لائٹ وہاں سے آئے گا سوچے pin نمبر 12 کا ماہنس ہم دیں گے کتنے نمبر پہ 6 نمبر پہ 86 یہ والا نمبر جو رہے گا یہ والا پوائنٹ 86 پہ یہ کنکس نمبر ہوگا یہ تو بہت ہی سرل ہے کوئی کٹن کام نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا رہے گا 30 نمبر کا اس کو بھی ہم پلس دیں گے 24 بورڈ کا پلس کا کرنے چاہیں آپ فیوج کرنا چاہیں تو فیوج کریں یا نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن فیوج کرنے تو بہتر ہے تو فیوج لگائیں گے اس کے بعد ہم 30 نمبر پہ اس کو جوڑ دیں گے اور وہ ہمارا جائے گا کہاں پہ 87 پہ جیسے ابھی کیا ہوا ابھی آپ نے یہ ڈائریکٹ کرنے ایک نیسن کا اور یہ ہمارا ہو گیا بریک کا جیسے ہم بریک دبائیں گے تو یہاں پہ 12 نمبر پہ کیا آئے گا مائنس پی نمبر 12 پہ آئے گا مائنس کا تو وہ جو باریس کا کرنے کتنے کہاں پہ آ جائے گا 86 نمبر پہ 86 پہ جیسے مائنس کا آئے گا 87 پہ آنے کے بعد ہم کیا کریں گے 25 25 کے پن نمبر 12 پہ ہمیں اتار ملے گا بریک کا بریک لائٹ کا تو ہم کیا کریں گے سریلوں کو بائی پاس کر کے اتار کو کٹ کر دیں گے یہاں پہ 12 نمبر پہ اس کا کلر بلیک اور ریڈ رہے گا جوڑ دیں گے تو یہاں سے ہمارا پلس آ گیا پھر نمبر 12 پہ یہ بلیک ریڈ ہو گیا یہ ہماری سٹوپ لائٹ جیسے ہم دبائیں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ آ جائے گا پلس مائنس آلیڈی ہمارا رہتا ہے اس کے اوپر لائٹ کے اوپر تو کیا ہوگا یہ ہمارا لائٹ جو ہے جل جائے گا تو یہ بہت ہی سیمپل ٹرک ہے آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ریلے کو ایڈ کرنا ہے آپ کو ایک بار دوبارہ سے میں سمجھا دیتا ہوں کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی ریلے ہوں اون کرنے کے لئے ہم کو 85-86 چاہیے آپ کرنے کے لئے 30 نمبر 30 اور 87 چاہیے تو ہم کیا کریں گے 30 پہ پلس کا کرنے دیں گے اور کرنے دیں گے وہ ہی کرنے 87 پہ آ جائے گا ریلے اون کرنے کے لئے 85-86 جو آپ کے رہیں گے وہ رہیں گے امیت کہتا ہوں ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگا سمجھ آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولا سمجھنے کے لئے آپ نے ایک ریلے ایڈ کرنا کیونکہ آپ اگر اچھے کاربائیں تو ریلے ایڈ کرنا آپ کے لئے کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے اسی لئے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے امیت کرتا ہوں تو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں اپنے بھائی کو سپورٹ کریں کیونکہ سپورٹ کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لگے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں